اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سربر آپ دیکھ رہے ہیں سربر اسلامی کریکشن امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کیا تھی ان کے فضائل کیا تھے اس ویڈیو میں جانیں گے اور ہمیں غوث عظب رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت جاننے کا موقع مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں فرمان آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ تین مرتبہ دن میں اور تین مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ کتنا آسان ہے تین مرتبہ شام اب جو سو مرتبہ پڑھتا ہے دو سو مرتبہ پڑھتا ہے تین سو تیرہ بار پڑھتا ہے اس کو کس قدر برکتیں ملتی ہوں گی تو اللہ کرے کہ درود پاک ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ کرے کہ ہم بس نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں ان پر درود بھیجتے رہیں آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کا میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے تین دن سے وہ نوجوان فاقے میں تھا مجاعدہ نفس میں مشغول تھا دشت و سہرہ کے سفر کیا کرتا تھا کہ اب اس کو دریا میں بھوک بھی لگی تھی ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا اس شخص نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا مگر جب سیب کھایا تو خوف خدا بھی دل میں تھا اسے خیال آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں کہ کہیں اور سے آیا ہے اور میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے اب وہ تحقیق کے لیے اس دریا کے کنارے کنارے وہ نوجوان چلنے لگا اب جب بہت آگی چانے کے بعد اسے دریا کے کنارے ایک بڑی عظیم و شان عبارت بھی نظر آئی اور ایک باغ بھی نظر آیا جس میں سیب کے درخت بھی تھے اور ایک درخت تو ایسا تھا جو بلکل ہی دریا کے کنارے تھا تو اس نے سوچا کہ اسی درخت سے یا اسی باغ سے یہ سیب دریا میں گرا اور میں نے بہت دور وہ تیرتا تیرتا مجھ تک پہنچا میں نے کھا لیا ہے تو اب اس کا مالک جو ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے وہ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے اب جب باغ کے مالک کے پاس جا کر معافی مانگی کہ حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک سیب کا حق بخشوانے آیا ہوں اب جو باغ کے مالک تھے نا دراصل وہ بڑے اللہ والے تھے بہت بڑی شہستی تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ ہی تعالیٰ نے وہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے دل میں بڑا خوف خدا ہے آج کے دور میں تو لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے یہ ایک سیب کا حق بخشوانے اتنا لانگ ٹریول کر کے میرے پاس آیا ہے یہ بندہ سپیشل ہے اس کے اندر بڑا خوف خدا ہے اچھا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ ہی تعالیٰ کی صاحب زادی تھی جن کی عمر اٹھالیس سال ہو چکی تھی ذرا یاد رکھئے گا یہ بات کو اٹھالیس سال ہو چکی تھی اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا تو آپ نے پہلے تو اس نوجوان سے کہا کہ تم بارہ سال تک پہلے میری خدمت کرو پھر میں تمہیں معاف کروں گا ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے امتحان کتنا بڑا کہ بارہ سال تم نے میری خدمت کرنی ہے اللہ اکبر وہ نوجوان کیسا خوف خدا کے والا کہ بارہ سال اس نے خدمت پوری کی کہا حضور اب تو معاف کر دیں اب تو ٹائم پورا ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں ابھی میری ایک بیٹی ہے تمہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا اور سنو اس میں چار عیب ہیں میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے پہر سے لنگڑی ہے ہاتھوں سے لولی ہے کانوں سے بہری ہے تم نے اس سے شادی کرنی ہے کیسا امتحان ہے ایسی معذور لڑکی جس کے اعصاف بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اندھی لولی لنگڑی ہے 48 years 48 سال کی عمر بھی ہو چکی ہے مگر وہ کمال کا نوجوان تھا اس کو معلوم تھا کہ اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے اور اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں فرمائے گا ذرا سوچیں کہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں کسی کی زمین پر قفضہ کر لیتے ہیں کاروبار پر ڈنڈی مارتے ہیں جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اچھا بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے میرا کوئی بگاڑ تو نہیں سکتا ہے کیا کر لے گا غریب آدمی کیا بگاڑ لے گا میرا یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پچھلے دنوں میں نے ایک بڑا کمال کا جملہ سنا کہ انہوں پنجابی میں کہا کسی نے کہ تندرست اور تگڑے آدمی سے نہ ڈرو مارے آدمی سے ڈرو یہ جو کمزور ہوتا ہے نا اسے زیادہ ڈرنا چاہیے تو پوچھا گیا کہ کیوں تو کہا کمزور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر ظالم کا ٹھکانہ نہیں بچتا تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یاد رکھو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا پھر ظالم کو وہ پکڑ ملتی ہے پھر ظالم پر وہ عذاب ہوتا ہے دنیا میں بھی وہ برباد ہوتا ہے اور آخرت کا حساب تو پھر بڑا ہی نرالہ ہے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی کے تین پیسے جان بوچ کر دبا لے میں تین لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا میں تیس ہزار روپے کی بات نہیں کر رہا میں تین کروڑ روپے کی بات نہیں کر رہا تین پیسے امام اہل سنت فرماتے ہیں اس بندے کو سات سو مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی تین پیسے کے بدلے اب سوچے وہ شخص جو لوگوں کے حق دباتا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار سامنے والا بھول گیا اس کو تو یاد ہی نہیں ہے ارے اس کو یاد نہیں ہے مگر تمہیں لوٹانا ہوگا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ نوجوان پہلے تو بارہ سال خدمت کی پھر ایسی لڑکی سے ایسی عورت سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا نکاح ہوتا ہے یہ نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اندر تو نہائیتی خوبصورت دوشیزہ موجود ہیں کوئی بیماری نہیں کوئی اندھی نہیں کوئی لنگڑی نہیں کان بھی ٹھیک ہیں ہاں گھبرا گئے حضرت عبداللہ سومعی کے پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں بیٹا یہی میری بیٹی ہے تمہاری دھولن یہی ہے دراصل میری بیٹی کی میں نے بہت خوب اچھے طریقے سے تربیت کی ہے میں نے جو کہانا یہ اندھی ہے یہ اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے جو میں نے کہا یہ بہری ہے یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام سنا نہیں ہے جو میں نے یہ کہا کہ وہ لنگڑی ہے وہ اس لیے کہا کہ اس نے کبھی پیر حرام کی طرف بڑھائی نہیں ہے ہاتھ کے بغیر والی اس لیے کہا کہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھے ہی نہیں میرے بیٹا یہ تمہاری ہی زوجہ ہے جاؤ زندگی اچھے انداز میں اس کے ساتھ گزارو ذرا سوچئے گا یہ جوڑا کیسا تھا کہ ایک طرف ایسی پاک نیک عورت ہے اس قدر پارسا خاتون ہیں اور دوسری طرف جو نوجوان ان کا نام کیا تھا ان کا نام سیدنا ابو صالح محمد رحمت اللہ علیہ یہ وہ تھے اب ذرا سوچیں یہ دونوں جب ملتے ہیں جب ایسا مبارک جوڑا بنتا ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ ان کے یہاں کوئی اور نہیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے اپنے اس ولی کامل کے لیے گویا کیا شاندار جوڑا ملایا ماں باپ ایسے تھے اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو ولیوں کے سردار بن گئے اور شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ پیران پیر کی تو یہ شان ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے سیدی آلہ طرف دیکھتے ہیں نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا یہاں جو سیکھنا ہے نا اللہ اکبر ایک تو خوف خدا حقوق العباد بندوں کا حق کس قدر اہمیت کا حامل ہے ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی دوسری بڑی اہم بات حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تلالے جو غوث آزم کے بھی نانا جان ہیں انہوں نے اپنی نیک اور پارسا بیٹی کا نکاح جن سے کیا اس میں کیا دیکھا پیسے پوچھے بیٹا بینک بائلنس کتنا ہے جائدات کتنی ہے خاندان کون سا ہے انہوں نے نیکی دیکھی خوف خدا دیکھا ایسا نوجوان دیکھا کہ جو اللہ کے خوف میں مبتلا ہے آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا آج ہم نکاح سے پہلے کیا دیکھتے ہیں یہاں مجھے والدین بھی سن رہے ہیں نوجوان بھی سن رہے ہیں میں کچھ بات والدین سے کرنا چاہتا ہوں کچھ بات نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں مدری چینل پر بھی مجھے والدین بھی سن رہے ہوں گے نوجوان میرے بھائی میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی ذرا غور سے سننا میری بات ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج جگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں یہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں خاندان کیسا ہے مالدار ہے کہ نہیں جہیز کتنا لائے گی بس اور آگے بس ٹھیک ہے دو تین چیزیں چیک ہو گئی اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کماتا کتنا ہے کوئی بری عادت تو نہیں اچھا بری عادت میں ہمارے نزدیک بری عادت کونسی ہے جو دنیا والے بری سمجھتے ہیں شرابی تو نہیں ہے جواری تو نہیں ہیروینچی تو نہیں نشہی تو نہیں ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے مگر کیا نماز نہ پڑھنا کوئی برائی نہیں ہے یہ پوچھتے ہیں کیا کماتا ہے یہ پوچھتے ہیں کہاں سے کماتا ہے حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے اچھا ان دونوں طرف جو معاملات چیک ہو رہے ہیں ان تمام باتوں سے بڑھ کر ایک بات ہے جو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں نارمل ہی نہیں پوچھتے کہ اس لڑکا یا اس لڑکی کا عقیدہ کیا ہے اس کے بلیفز کیا ہیں اس کے عقائد کیا ہیں اللہ اس کے رسول صحابہ اہلِ بیت اولیہ کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے یہ اتنی بڑی بسٹیک ہے کہ جراب ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بیٹی کی شاندار تربیت کی پردہ بھی کروایا اللہ اس کے رسول صحابہ اہلِ بیت اولیہ اکرام کی محبت اس کے دل میں ڈالی غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کا مرید بھی بنایا اور اس کے دل میں غوثِ پاک کی محبت بھی ڈال دی مگر شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ وہ لڑکے والے جن کے یہاں میں بڑا خاندان تو دیکھ رہا ہوں اس کی گاڑی اور بنگلہ تو دیکھ رہا ہوں اس لڑکے کی آمدری تو دیکھ رہا ہوں یہ نہ دیکھا کہ وہ دین میں کیسے ہیں وہ نیک عبادت گزار بچی کی جب شادی ہوئی تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ اس بچاری بچی کا پردہ ہی ختم کروا دیا گیا وہ بچی تو ماں باپ کے کہنے پہ چلی گئی اس خاندان میں اچھا پردہ بھی ختم کروایا گیا اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ذہن بھی خراب کرنا شروع کیا کہ تم یہ نبی پاک کا محلات کیوں مناتی ہو یہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتی ہو یہ ولیوں کی باتیں کیوں ہوتی ہیں ارے ساری زندگی جو تم نے کبائی کی تھی وہ تم نے ادھر رشتہ کر دیا تم کوئی دیکھنا نصیب نہ ہوا اچھا پھر اس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ آپ دے رہے ہیں کہ جو رشوت کا کام کر رہا ہے جو سود کا کام کر رہا ہے حرام کمارا ہے مجھے بتاؤ نا یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے آپ سوچیں یہ نسلوں کا فیصلہ ہے آپ نے اپنی بچی اس خاندان میں دی سود کمانے والے کے بارے میں احادیث میں کیا روایت ملتی ہیں یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے آپ اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کتنا کماتا ہے یہ تو توفیق ہی نہیں ملی کہ چیک کرتے سے حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے سوچنی والی بات ہے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا ارے غوثِ عاظب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے والدین نیک تھے اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمائی آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کریں گے جن کی عقائد درست نہیں عامال درست نہیں روزی حلال نہیں تو کیسے آنے والی نسلوں کا حال برا نہیں ہوگا اور بالکل اسی طرح اے نوجوانوں سنو کتابوں میں ایک بات پڑھی میں نے ہے بڑی عجیب بات کہ نوجوان جتنے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئیں یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں کتابوں میں لکھا کہ تم پر تمہاری ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے اب بندہ کہا یا ربی تو شادی نہیں ہوئی اولاد کا حق کہاں سے آ گیا کہاں ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے جی جناب کیونکہ ماہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے ماہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے ارے ماہی نمازی نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں کو نمازی بنائے گی ماہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر کیسے دین آئے گا اللہ اکبر غوثِ آزم کی شان تو کیسی تھی آپ جب پانچ سال کے قریب پہنچے مدر سے لے کر جایا گیا کاری صاحب نے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا الف لا میم سے پہلا پارہ سنایا سیقول سے دوسرا سنایا تلکر رسول سے تیسرا سنایا سناتے سناتے غوثِ پاک نے پہلی نشست میں زبانی اٹھارہ پارے سنا دیئے کاری صاحب حیران بیٹا اتنے پارے پہلی پاری میں عرص پڑھو کہا مجھے اتنے یاد ہیں کہ کدر سے یاد ہو گئے کہا میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی میں ماں کے پیٹ میں تھا ماں قرآن پڑھتی تھی میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا ٹھیک ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے یہ اللہ کریم نے شاندار مقام دیا اس شیخ عبدالقادر جیلانی کو مگر سیکھنے کو کیا ملا ماں حافظہ تھی نا بچہ پیٹ میں تھا ماں قرآن پڑھتی تھی آج بچہ پیٹ میں ہو ماں فلمیں دیکھ رہی ہے ماں گانے سن رہی ہے جو ماں بے پردہ بزار میں گھوم رہی ہے اس کی بچیوں پر کیا اثر پڑے گا پلیز اے میرے نوجوانو یہ تم پر بھی ذمہ داری ہے صرف یہ نہ دیکھو لڑکی کیسی ہے ہمارے ایک ہی کانسٹ پر دکھنے میں اچھی ہونی چاہیے ارے یہ شکل و صورت یہ چند دنوں کا پیار ہے ساری زندگی گزارنی ہے دیکھو دین میں کیسی ہے اور میں نبی پاک علیہ السلام کی آپ کو حدیث سناتا ہوں کچھ لوگ تو شادی اسی لئے کرتے ہیں بڑا خاندان ہوگا بڑا پیسہ آئے گا ارے جناب بڑا نصب ہوگا بڑی فیملی کے ساتھ میرا تعلق ہو جائے گا کہ میں فلاں خاندان کا داماد ہوں سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے چار چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے نمبر ایک اس کا مال نمبر دو حسب نصب فیملی خاندان نمبر تین حسن و جمال اور نمبر چار دین چار چیزوں کو چیک کرنے والے کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو یعنی ان تین چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں دیندار ہونا ضروری ہے پتا چلا بڑا پیسہ ہے بڑا حسن و جمال ہے عقیدہ ہی درست نہیں ہے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے بے حیائیہ ہیں بتاؤنا آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا دیندار کا انتخاب یہ خود نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے پھر آقا فرماتے ہیں بے شک دنیا بہترین استعمال کی چیز ہے لیکن اس کے باوجود نیک اور صالحہ عورت دنیا کے مال و مطا سے بھی افضل و بہترین ہیں مخش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے نیک اور پارسہ بیوی عطا کی ہے دعا مانگا کرو اللہ سے اور اپنی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کو کہیں کہ میرے لیے اگر رشتہ ڈون رہا ہے تو نیک عورت ڈھونڈیے گا باپردہ ڈھونڈیے گا باہیا ڈھونڈیے گا اللہ اس کے رسول صحابہ اور اہلِ بیت اور اولیہ سے محبت کرنے والی ڈھونڈیے گا تاکہ میری آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت ہو بلکل اسی طرح اگر کسی بچی کے لیے آپ نے لڑکا ڈھونڈنا ہے ارے یہ نہ دیکھو اگر ایک رشتہ ٹھکرا دوں گا تو پھر کیا ہوگا اچھا خاندان ہے ارے کوئی بات نہیں عقیدے میں تھوڑا بہت تو فرق ہے تھوڑا بڑا معاملہ ہے پیسے بڑے اچھے ہیں تھوڑا بہت حرام کماتا ہے دیکھو یہ مت کرنا تم اللہ پر بھروسہ رکھو لوگ کہتے رشتے چھوڑ دوں گا تو بچی کا رشتہ پھر نہیں ہوگا ارے تم ایک ایسا رشتہ ٹھکراؤ اللہ تمہارے لیے اور آسانیہ کر دے گا ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے فیصلے درست کرنے ہیں ورنہ میں ایسے کئی والدین کو جانتا ہوں جو بعد پہلے تو جذباتی طور پر فیصلے کر ڈالتے ہیں بعد میں خود سر پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں تو غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو سے محبت کرنے والو یہ خاندانِ غوث پاک کا واقعہ سنایا ہے میں نے غوثِ پاک کے والدین کا واقعہ سنایا ہے کہ آپ کے نانا جان نے کیا شاندار انداز اپنایا تھا یہ رشتہ کرنے کا دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی والدین کے لیے ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے نا تو ہمارے بچے نیک ہوں گے ہم کی چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں ہم نہ صدریں ایسا نہیں ہوتا ماں باپ کو پہلے صدرنا پڑے گا ماں باپ کو اپنی عادتیں بہتر کرنی پڑیں گی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنیں تو فرسٹ و فال ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا وہ والد کیسے امید رکھتا ہے کہ میں پانچ ٹائم نماز نہ پڑھوں صرف جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بیٹا پانچ وقت کا نمازی بن جائے خود شراب پیتا ہو اور کہے میرا بچہ نیک بن جائے وہ ماں کیسے امید رکھتی ہے خود بے پردہ گھومیں اور کہے میری بچی باپ پردہ ہو جائے نہیں جناب ہمیں بدلنا ہوگا بچے انسپریشن لیتے ہیں بچے پہلے ماں باپ کو دیکھتے ہیں میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں دیکھیں جس گھر میں نماز ہوتی ہے دادا دادی نماز پڑھتے ہوں نانا نانی نماز پڑھتے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جا نماز بچھائیں گے اب موکے ساتھ آکے چھوٹا بیٹا کھڑا ہو جائے گا چھوٹی بچی جس کو دھپٹا باندھنا بھی نہیں آتا وہ دھپٹا باندھے گی امی جان یا نانی جان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گی کیوں وہ جو دیکھتے ہیں وہ اپناتے ہیں آپ گھر میں نماز کی بجائے گانے باجے ہوں گھر فلمیں ڈرامے ہوں گھر میں گالی گلوچ ہو گھر میں برے کام ہو ان کے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے ان کے بچے باہر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کے بچوں پر انسپریشن ہی ہی ہوتی ہے تو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں اور ہمیں چاہنا پڑے گا ہاں یہ بھی میں آپ قرآن کی آیت صدانے جا رہا ہوں یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور یہ حکم قرآنی ہے اللہ کریم قرآن مجید فرقان احمید برشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنون قو انفسکم و اہلیکم ناراں وقودوہن ناس والحجاراں علیہ ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اس آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے میں آگے فرمایا اس پر سخت کر رہے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں جب یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیت صحابہ کے سامنے تلاوت کی نا تو صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اہل و ایال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں اور ان کاموں سے روکو کہ جو رب تعالیٰ کو نا پسند ہیں تو حد تل مقدور اپنی پوری کوشش کرنی ہے اپنی اولاد کو گناہ سے بچانے کی انہیں نیکی کا راستہ دکھانے کی مگر یہاں ایک اور بات بھی سمجھ نہیں ہے اولاد کی تربیت تو کرنی ہے لیکن والد پر لان نہیں کر سکتے تان نہیں کر سکتے اگر کسی کا بیٹا جو ہے وہ فرما بردار نہیں بنتا کسی کا بیٹا نمازی نہیں بنتا تو کہیں آر یہ دیکھو باپ خود تو نمازی بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکا تو ایک لیمٹ تک ذمہ داری ہے وہ نہیں مانتا اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ہم کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کے والد پر لان تان نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ایسا کرنے جائیں گے تو بہت بہت دور تک چلی جائے گی قابیل کون تھا حضرت آدم کا بیٹا تھا نا کفر پر موت ہوئی حضرت نو کا بیٹا کنعان اس کی کفر پر موت ہوئی تو انبیاء کے بیٹے بھی ایسے تھے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کریم کرم فرمائے تو کسی چور اور ڈاکو کے گھر میں بھی ولی کو پیدا کر دیتا ہے اور کسی کی اس کی خفیہ تدبیر ہے کہ بڑی نیک ہستی ہو اب اگر یزید پلید کی جو کارستانیاں ہیں اس کی جو بدبختیاں ہیں ہم بھی کہتے وہ پلید تھا لانت کا مستحق ہے لیکن اس کی شیطانیوں کی وجہ سے سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ عنہ پر لانت کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کے والد پر لانتان کیا جائے گا تو پھر یہ سلسلہ بہت اوپر تک جائے گا تو بہرحال یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شاندار تربیت کریں اور آج کے دور میں اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو ماں باپ کے لیے بھی تو سہولت ہو گئی نا خود تربیت کرنا مشکل تھا آج لائف بڑی بیزی ہے الحمدللہ بچوں کے لیے دعوت اسلامی میں مدرسط المدینہ موجود جامیت المدینہ موجود الحمدللہ بڑوں کے لیے موجود اسلامی بہنوں کے لیے موجود تو پوری فیملی کے لیے مدنی چینل موجود اتنے سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس اتنے سارے طریقے ہیں کہ اگر ہمارا ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اپنی فیملی کو بھی صدارنا ہے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اب سبحان اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے اللہ کریم نے کیسا مرتبہ دیا آئیے ذرا غوث آزم کا ایک تھوڑا سا تعرف بھی سن لیں تاکہ ہمیں غوث آزم رضی اللہ عنہ کی بائیو گرافی کے بارے پتا ہونا چاہیے آپ جو ہے آپ کا نام عبدالقادر کنیت ابو محمد ہے محید دین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور غوث استقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار یہ آپ کے مشہور القاب ہیں حضور غوث آزم چار سو ستر ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے آپ نائنٹی ون یئرز ایک آنوے سال آپ کی عمر مبارک تھی پانچ سو اکسٹھ ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ ولیوں کے ولی ہیں پیروں کے پیر ہیں روشن زمیر اور سلطان الاولیاء ہیں جس طرح آپ رحمت اللہ ہی طرح لے ولایت میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا آپ کی کرامتیں تو بڑی بیان کی جاتی ہیں بے شک آپ ولیوں کے ولی ہیں مگر آپ علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے سبحان اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی زندگی کے تین حصے ہیں ٹھیک ہے نوجوان بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں تیرا غور سے سنیں پہلا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر اٹھارہ سال تک تھا جو آپ کا ینگ ایج یوت جس کو کہتے ہیں پیدائش سے لے کر جو اٹھارہ سال تک تھا آپ اس میں اپنے آبائی وطن جیلان میں ہی تشریف فرما رہے ہیں جو دوسرا حصہ تھا اٹھارہ سال سے لے کر اکاون سال تک یہ آل ٹوگیدر تین تیس سال مزید بنتے ہیں اس میں غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ جیلان سے بغداد آ گئے بہت علم دین حاصل کیا خوب مجاہداد بھی کیے جنگلوں میں تشریف لے جاتے تنہائی میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور فکر و ذکر میں مصروف رہا کرتے اب پھر جو تیسرا حصہ ہے اکاون سال سے لے کر اکانوے سال تک یہ چالیس سال بنتے ہیں یہ فارٹی یئرز کا قائم ہے اس میں آپ نے باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا نیکی کی دعوت کو عام کیا علم دین کی روشنی پھیلائی ہدایت کے چراغ جلائے لوگوں کو دین حق کی راہ دکھائی سنتوں کو عام کیا اور ہزاروں بھٹ کے ہوئوں کو سیدھے رستے کا مسافر بنا دیا اچھا یہ بڑا کمال کا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زندگی کا ایک یوں سمجھئے کہ خوبصورت سا جائزہ ہے جیلان میں اٹھارہ سال جب ہو گئے نا تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی اب میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں کیسے ماں باپ تھے پہلے ہی سے تربیت شاندار تھی نیک اور پارسہ تو پہلے ہی تھے بیٹے کو روکا نہیں یہ ان والدین کے لیے درس ہے کہ بچہ جب نیکی کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کو روکنے لگتے ہیں ارے بیٹا اتنا دین میں نہ جاؤ ابھی سے داڑی کہاں رکھو گے ابھی سے کہاں تم دین کے کاموں میں اتنے آگے جا رہے ہو ابھی تو زندگی گزارنی ہے بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے کیسے بد قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے دل میں تشویش بڑھتی ہے خدا کی قسم دل میں خوشی بڑھنی چاہیے کہ یا اللہ یہ تیری مہربانی کہ آج کے پرفتن دور میں میرا بچہ سنیما نہیں مسجد کی طرف جا رہا ہے شراب کی اڈے کے طرف نہیں مدنی کافلے میں جا رہا ہے وہ بے حیائی والی کتابیں نہیں دین کی کتابیں پڑھنا چاہ رہا ہے ارے ایسے ماں باپ کو تو بچے کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے مگر ہمارے پاس ایسے واقعات آتے ہیں کہ بچہ نیک بننا چاہتا ہے ماں باپ دل توڑ رہے ہوتے ہیں ماں باپ سختی کر رہے ہوتے ہیں سنو آپ کی ماں نے کیا کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ مگر اب ہماری تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی کیونکہ اس زمانے میں ٹریول ہوتا تھا لمبا ٹریول ماں کو پتا تھا بیٹا واپس آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں گی مگر کتنی بڑی قربانی تھی ماں نے نصیحت کیا کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا بیٹا چلا گیا کچھ پیسے بھی دیئے مانے کرتے بھی سی کر اس زمانے میں تو کافلے روڈوں پہ جاتے تھے ڈاکو بھی ڈاکا مارتے تھے تو پیسے چالیس دینار کے قریب آپ کو آپ کے کپڑے کے اندر سی کر دے دیئے کافلہ جیسے آگے گیا کچھ راستے میں رات ہوئی تو ڈاکو انہیں حملہ کر دیا سارے کافلے کے پیسے جو ہے وہ چھین لئے اٹھارہ سال کے آپ نوجوان تھے ڈاکو کو امید تو نہیں تھی کہ اس نوجوان کے پاس کچھ پیسے ہوں گے مگر کسی نے پوچھ لیا بتاؤ اے نوجوان تمہارے پاس کیا ہے آپ نے کہا چالیس دینار ہیں اچھا چالیس دینار کہاں ہیں کئی کپڑے کے اندر چھپے ہوئے ہیں سلے ہوئے ہیں کہا عجیب نوجوان ہے پیسے بھی بتا رہا ہے جگہ بھی بتا رہا ہے کہاں چھپا کے رکھے ہیں سردار کو بلائے کہا سردار ایک نوجوان عجیب سی باتیں کر رہا ہے کہ تک کپڑے میں پیسے چھپے ہوئے سلے ہوئے بھی ہیں سردار آیا کہا نوجوان کتنے پیسے ہیں کہا چالیس دینار کہاں ہیں بلے لباس میں سلے ہوئے ہیں کہا نوجوان لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں تم خود ہی بتا رہے ہو کیا بجا ہے اللہ اکبر دیکھو سچے کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو کیسا اثر رکھتی ہے شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے بس مجھ سے ایک وعدہ دیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا آپ نے سوال کیا میں نے بتا دیا پیسے ادھر پڑے ہوئے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیے حوثِ عظم نے کوئی بیان نہیں کیا کوئی روایتیں آیتیں نہیں سنائیں صرف آپ نے سچ بولا اللہ اکبر وہ سچی زبان سے جب وہ جملے نکلے تو وہ ڈاکووں کے سردار کے دل میں پہوست ہو گئے تو ڈاکووں کا سردار کہتا ہے زارو کتار رونے لگا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو یہ نوجوان نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا ہے یہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے ارے میں تو رب سے کیے ہوئے روز وعدے پامال کر رہا ہوں میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا ڈاکووں کا سردار رونے لگا اپنے ڈکیتی سے توبہ کی سارے کافلے والوں کا مال واپس کر دیا ارے صرف شیخ عبدالقادر جیلانی کا نہیں پورے کافلے والوں کا مال سلامت رہ گیا کیا سیکھنے کو ملا سچ کو آنچ نہیں ہے ہاں لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولو تو ہی کام بنے گا نہیں جناب بنے گا نہیں بگڑے گا سچا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے سچائی یہ اولیاء کا طریقہ ہے یہ نبی پاک کا طریقہ ہے مجھے ایک بات بتاؤ نا نبی پاک علیہ السلام نے چالیس سالہ زندگی جب گزاری تھی اور مکہ کے لوگوں میں اب اعلان نبوت کا وقت آیا تھا اس وقت میرے آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک عظیم و شان اعلان کیا تھا اے لوگو بتاؤ میں کون ہوں تو کیسا اعلان ہوتا ہے یہ بڑا difficult ہوتا ہے اپنے ساتھ رہنے والوں کے سامنے یہ پوچھ لینا کہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں تو پھر لوگوں کو بڑی باتیں پتا ہوتی ہیں مگر بیرے آقا کی شان دیکھو چالیس سال ان خون خوار لوگوں کے درمیان رہے تھے مگر سب کی زبان پر ایک ہی جواب تھا آپ امین ہیں آپ صادق ہیں آپ امانتدار ہیں آپ سچے ہیں ایک بات تو بتاؤ بے حد محبت ہے آقا سے بڑی محبت ہے غوث آزم سے آقا امین ہیں غوث پاک سچے ہیں اور یہ نبی پاک کو ماننے والا غوث پاک کا دیوانہ کیسے جھوٹ بول لیتا ہے اپنے بارے میں سوچو کیسے فیضان ملے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کیسے غوث آزم کی سچی غلامی کا دعویٰ کر سکتے ہم کہ اگر زبان پر جھوٹ ہے تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں صرف سچ بولنا ہے ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا اچھی بات سکھانے والے آقا ہیں اور نبی پاک کا غلام کہلانے والے کی زبان پر جھوٹ اچھا جھوٹ بھی اب اتنا آ گیا ہے کہ پہلے تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے لوگ بتاتے ہیں پہلے کبھی کبھی کوئی جھوٹ بولتا تھا اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی ہی سچ بولتا ہے ہر بات میں جھوٹ دوستوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ کاروبار میں مال بیچنا ہے تو جھوٹ مال خریدنا ہے تو جھوٹ پیسے دینے نہیں ہے تو جھوٹ ہر بات میں جھوٹ مساک بن گیا جھوٹ تو اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر روایتوں میں آتا ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا اس کے مو سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے مو کی بو سے فرشتے ایک میل دور ہو جاتے ہیں اب سوچو جھوٹ بول بول کر فرشتے تو دور کر دیئے رحمت کے فرشتے تو ہو گئے دور اب ہم کہتے ہیں گھر میں بیماری نہیں ختم ہوتی پریشانی ختم نہیں ہوتی برکت نہیں آتی کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ارے تم نے جھوٹ بول کر سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیئے آؤ اے غوث پاک کے چاہنے والو اگر واقعی فیضان غوث حاصل کرنا ہے نا واقعی گیاروی شریف کی برکتیں حاصل کرنی ہیں آج ایک نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ سچ بولیں گے کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے سچ بولنا لیکن آپ یقین کریں جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو کام سیدھا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر مدرسے کے طلبہ بھی بیٹھیں سکول کالجز والے بھی بیٹھے ہوں گے آفس میں جوب کرنے والے بھی بیٹھیں اب کسی دن آپ لیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب لیٹ ہونے پر کیا بھانا ہوتا ہے وہ ٹریفک جام تھا فلاں پرابلم ہو گئی تھی پیر میں تکلیف تھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب کاری صاحب استاد صاحب یہ آفس والے تو مان گئے کہ آپ آدھا گھنٹہ کیوں لیٹ ہوئے ہیں جھوٹ کا گناہ تو مل گیا نا اور آپ چلدی اٹھنے والے بھی نہیں بنیں کیونکہ آپ کو پتا جب لیٹ ہوں گا جھوٹ بول دوں گا لیکن جس دن آپ نے کہا کہ میری آنکھ ہی لیٹ کھولی تھی میں خود گھر سے دیر نکلا تھا تو کیا ہوگا چھوٹی سی یا تو سزا ملے گی یا تھوڑے پیسے کٹ لیے جائیں گے سچ بولنے کی وجہ سے لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ کل جلدی اٹھیں گے آپ جھوٹ سے بھی بچ گئے آپ کی روٹین بھی ٹھیک ہو گئی اور ایک اور بات یاد رکھیں جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان نظر آئے گا آپ کو ہاں کتابوں بھی لکھا ہے جھوٹ بولنے والے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے والا آپ کو مسترب ٹینشن میں پریشان دیکھے گا سچ بولنے والا بڑا پرسکون دیکھے گا اس کے چہرے پہ نور ہوگا اللہ اکبر اب نبی پاک علیہ السلام جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ جو پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے گا کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے ایسا چہرہ یہ جو کہتے ہیں سچی کہتے ہیں ہاں جو سچ بولتا ہے نا کام قوائٹ بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے آپ سے ملا کہاں رہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی غریب علاقے میں رہتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جو غریبوں کا علاقہ ہوگا اب اس کو بتانا نہیں ہے میں وہاں رہتا ہوں تو وہ کہے گا میں تو جناب کنال روڈ پر رہتا ہوں اچھا اب بتایا اس کو گھر کہیں اور ہے راستہ بتایا علاقہ بتایا کوئی مہنگے علاقے کا اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ایڈریز جو نا کنال روڈ کا بتایا ہے اب جب بھی پوچھے گا اس کو یہی بتانا پڑے گا اچھا دوسرا کہتا ہے کام کیا کرتے ہوں پتہ چلا کام ٹھیلا لگاتا ہے حالانکہ ٹھیلا لگانا کوئی غلط بات نہیں یہ رکشہ چلاتا ہے کہا جنا جناب میرا تو بہت بڑا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا اچھا ماشاءاللہ اس بچارے کو کیا بتا اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ٹھیلر ہی بتایا اس کو امپورٹ کا بزنس بتایا ٹھیک ہے فائلیں سنبھال نہیں پڑتی ہیں اس کو اپنی خود ہی وہ نہیں آفس میں جاتے ہیں دو دن بعد کیوں نہیں آئے دو دن چھٹی وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا حالانکہ نانی جان پہلے دنیا سے ابھی ہیں موجود ہیں لیکن اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مر چکی ہے اب دوبارہ کہیں نہیں سکوں گا کہ نانی بیمار تھی تو جو جھوٹا ہوگا نا اس نے جھوٹ بولا ہوا ہوگا اب جہاں جہاں اس نے جھوٹ بولا ہے وہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کو مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے جب پوچھیں بتا دوں گا کہاں رہتا ہوں جب پوچھیں صحیح بتاؤں گا کیا کام کرتا ہوں جو چیز اپنے بارے میں بتانی ہے سچ بتائیں نا تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی جھوٹے کو ٹینشن ہوتی ہے اللہ کرے آج یہ جھوٹ کی لانت ہمارے اندر سے دور ہو جائے اپنے بچوں کو بھی یہ حوصلہ دیا کرو ہاں اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہوگا ہی مجھے بتا دینا جھوٹ بڑ بولنا اور وہ غلطی کر کے سچ بولے نا تو اس کو بہت زیادہ صدا مات دیں اس کو اتنا ہمت ڈاٹے کے آئندہ پھر جھوٹ بولنے لگے اس کو اس بات کی شاباش دے کے چلو کم از کم تم نے سچ بات تو بتائی تاکہ بچپن سے بچہ سچا بنے غوثِ آزم کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا آج ہم دانستہ یا غیر دانستہ اپنے بچوں کی خود ٹریننگ کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی وہ کیسے گھر میں فون آیا کسی کا اببو نے کہا بیٹا بزرک کہہ دو اببو سو رہے ہیں بیٹا دیکھ رہے ہیں اببا جاگ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں باہر دروازے پہ دستک ہوئی کہ اببو گھر پہ نہیں ہے بتا کے آو اچھا اس میں کبھی کبھی چھٹکلا بھی ہو جاتا ہے وہ بچہ آ کر باہر گھت آتا ہے اببو کہہ رہے ہیں اببو گھر پہ نہیں ہے اب آپ بتائیں کہ آپ خود ہی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں تو وہی بچہ بچپن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب مرضی جھوٹ بول لو اببو بھی تو کہتے ہیں یہ نہ کرنا خود بھی سچے بنے اپنی اولاد کو بھی سچ سکھائیں سچا اللہ کو پسند ہے جھوٹا اللہ اکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کرے کہ آج ہم اس برائی سے بچیں اور الحمدللہ غوث آزم کی تو باتیں اتنی ہیں ساری رات باتیں کرتے رہیں غوث پاک کے فضائل سناتے رہیں آپ کے واقعات سناتے رہیں آپ کی کرامتیں سناتے رہیں تو ہماری راتیں تھوڑی پر سکتی ہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا دو تین باتیں مزید غوث آزم کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ غوث آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں افغانستان کے ایک صوبہ ہے نیم روز وہاں کا جو بادشاہ تھا نا اس نے ایک لیٹر بھیجا اور کہا حضور میں آپ کو کوئی جاگیر کا حصہ دینا چاہتا ہوں توفے میں آپ کو کوئی بہت بڑی زمین دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت سے رہیں اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں دیکھو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے بڑی جاگیر آ رہی تھی آپ نے کیا شاندار جواب دیا آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی سلطنت حاصل ہے نا حکومت ہے میرے پاس میرے پاس ایک سلطنت ہے اور اس کا مزہ بڑا ہے اور وہ رات جاگ کر رب کی عبادت کرنے کا مزہ ہے تمہارے نیم روز کی جو قیمت ہے نا تمہاری سلطنت کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ان کا منگتا پاؤں سے فکراتے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے ملعم رگڑ کر ایڑیاں کیا بات ہے میرے غوث عاظم کی اور اے قادریوں اے غوث پاک کے چاہنے والوں دیکھو زندگی کا اصول بنانا دنیا کے مال کے پیچھے نہ جانا دنیا کے مال کے لیے کسی کی چاپلوسی نہ کرنا اللہ پر بروسہ رکھنا رب پر توقل کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا کچھ لوگ دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگ کر اپنے دین کو برباد کرتے ہیں علم دین ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کو گویا بیچ آتے ہیں ارے بریلی کے تاجدار نے بھی تو سکھایا تھا نا کروں مدہ اہل دول رضا اے رضا پیسے والوں کی مدہ کر کروں مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پیسے والوں کی بدہ سرائی کروں اور یہی بات غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب درس و بیان شروع کرنا چاہا آپ خود فرماتے ہیں کہ میں میرے بیداری کے عالم میں زہر کی نماز سے پہلے حالتِ بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم واضو نصیحت درس و بیان کیوں نہیں کرتے میں نے ارس کی حضور میں ایک عجمی شخص ہوں آپ عرب بھی نہیں تھے نا عجمی تھے میں عجمی شخص ہوں اور بغداد کے عربی اور ماہر لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مو کھولو شیخ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں میں نے اپنا مو کھولا میرے آقا علیہ السلام نے سات مرتبہ اپنا لعابِ دہن یعنی تھوک مبارک میرے موہ میں ڈال دیا فرمایا اب واض کرو اب نیکی کی دعوت دو غوث پاک فرماتے ہیں زہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیرِ خدا کرنم اللہ تعالی وجل کریم کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے میرے موہ میں چھے بار اپنا لعابِ دہن ڈالا فرمایا اب واض کرو اللہ اکبر اب غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بیان شروع کیا اب بیان کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئیں چالیس سال تک آپ بیان کرتے رہے اچھی جگہ ممبر پر بیٹھ کر بیان فرماتے شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے آہستہ آہستہ حجوم بڑھتا گیا اب لوگ دور دراز سے گھوڑوں خچروں اوندوں پر سوار ہو کر آپ کا بیان سننے آتے اس وقت تقریباً ستر ہزار لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا اللہ اکبر اچھا غوث پاک کی ایک اور شان بتایا کیا تھی ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھے اچھا غوث پاک کے شہزادے حضرت عبدالوہب فرماتے ہیں غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشایخ حاضر ہوتے تھے چار سو بڑے علماء تو ایسے تھے جو باقاعدہ کلم کاغذ لے کر آپ کے ارشادات لکھا کرتے نوٹس لیا کرتے کئی بات لوگ آپ کی محفل میں آ کر توبہ کرتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر پانچ ہزار سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے اب یہاں پھر ہمارے لئے درس ہے کئی اسلامی بھائی بیان میں درس میں جی چوراتے ہیں یاد رکھو بیان میرے آقا کا طریقہ ہے بیان یہ صحابہ کا طریقہ ہے بیان یہ پیران پیر کا طریقہ ہے اخلاص کے ساتھ اچھی نیوتوں کے ساتھ درس و نصیحت کا جو کام ہے یہ تو سعادت بندوں کا حصہ ہے ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیان سن کر کون نیک بن جائے کس کو نماز کی توفیق مل جائے کون توبہ کر لے ہمیں معلوم ہے ہم گناہگار ہیں ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہے مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بخشا جاتا ہے اور اللہ اس کی برکت صرف سارے مجمع کو بخش دیا کرتا ہے سارے اجتماع کی مغفرت ہو جاتی ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں اگر جب موقع ملے تو بیان سے جی نہ چورایا کریں بیان کرتے رہا کریں درس دیتے رہا کریں یہ ولیوں کا طریقہ ہے یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے اور دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں درس و بیان کا موقع ملتا ہے آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں اگر اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں آپ کو بھی درس و بیان کا موقع ملتا ہے اور اسلامی بھائیوں کو تو ماشاءاللہ جب مدنی کافلے میں جائیں تو درس کا موقع بیان کا موقع اعلان کا موقع علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ولیوں کا طریقہ ہے جو اولیاء کا طریقہ ہے اور دیکھیں نا میرے آقا کو کتنا پسند ہے بیان کرنا اور غوث پاک کی شان تو دیکھو کہ اپنا لعاب دہندی انہیں عطا فرما رہے ہیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں غوث پاک رضی اللہ عنہ ترانوں کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو اتنی بڑی شخصیت اتنا جس کو کہیں کہ ولایت کا مرتبہ ہے مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا اللہ اکبر ایک بار حرم کعبہ میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے کنکریوں پر سر رکھے اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب کریم مجھے بخش دے اگر میں سزا کا حق دار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندہ اٹھانا کیونکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کون کہہ رہا ہے ولیوں کے سردہ کہتے ہیں یا اللہ قیامت مجھے شرمندگی سے بچانا اندھا اٹھا لینا اور آج ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں ایمان کی آخرت کی فکر ہی نہیں گناہوں کا امبار ہے اور آنکھوں میں آنسوں نہیں ہیں اُن کی نیکیاں کتنی اللہ اکبر غوث آزم کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے پندرہ سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے غوث پاک روز ایک قرآن ختم کرتے اور قادری کہلانے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے سنو پیرانے پیر روزانہ ایک ہزار رکب نفل پڑھا کرتے تھے اور آج کہلاتا تو غوث پاک کا دیوانہ ہے فرض نمازہ ہی قضا کر رہا ہوتا ہے پوچھونا اپنے آپ سے ہم یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیسی غلامی ہیں اولیاء اکرام کی وہ تلاوت کرنے والے وہ سجدے کرنے والے کئی کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے اور ہم ہیں نہ عشاء ادا کرے نہ فجر ادا کرے وہ کیسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں مجھے بتاؤ کیسے فیضان ملے گا سیدی غوث آزم کا اور اولیاء اکرام کا آج کچھ بدل کے جانا ہے آج نیت کر کے جانا اگر واقعی محبت ہے نا پیرانے پیر سے اگر واقعی ان کا فیضان لینا ہے تو آج سارے لیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسا نہیں ایسا زوردار نعرہ لگائیں شیطان ہی ادھر سے دور بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی دلاوت ضرور کریں گے روزانہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے فلمیں ڈرامیں نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ اب نیتیں تو ہو گئیں اب اگر اپنی نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں پرمننٹ بننا چاہتے ہیں تو اب دعوت اسلامی کے ماحول کو تھام لیجیے کیا پیارا ماحول ہے اولیاء کا فیضان دکھاتا ہے صحابہ کا فیضان بتاتا ہے نبیوں اور ولیوں سے محبت سکھاتا ہے نبی پاک کی محبت کے جام پلاتا ہے اس ماحول میں رہیں گے تو نیک بن جائیں گے ہائٹ ہوتے رہیں گے ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو ہمیں گناہوں میں لے جائیں گے تو پھر کیسے نیک بنیں گے اس ماحول سے وابستہ ہوں ہر جمعیرات اجتماع میں آئیں مدنی کافلوں میں سفر کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دوستو آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ویڈیو دیکھا اور سنا اور ہمیں کافی کچھ اس ویڈیو میں جاننے کو ملا غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہمیں اس ویڈیو میں جاننے کو ملا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو دبا کر آل کر دیں جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے السلام علیکم دوستو فیرمی لنگے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں